نوول قصہ ایک شہزادی کا اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ سرخراس شاہ تاج کی شادی اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا حالانکہ وہ خود کسی کے لیے مسئلہ نہیں تھی تعلیمی آفتہ، رنگ و روپ میں یکتہ، ناز و انداز اس کے سب شہزادیوں جیسے تھے وہ اپنے والدین اور تایا کی فیملی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم تھی ایک خبوت ہی جو اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہ دی والدین نے اس کی تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ غیر معمولی سنجید کی دکھائی لی وہ بے خط ذہین تھی، ہمیشہ نمائی کامیابی حاصل کرتی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا اس کا خواب تھا جس میں وہ بلاخر کامیاب ہو گئی تھی خوش لباس، خوش شکر اور باعتماد سی شاہ تاج بحروس جب یونیورسٹی کی رہداریوں سے گزرتی تو کئی دل ایک ساتھ دھڑکتے کئی نگاہیں پلٹنا بھول جاتی مگر ادھر ناس کا یہ عالم تھا کہ ایک نگاہیں غلط سے بھی نماز نہ گوارا نہ کرتی پھر یوں ہوا کہ انجینئرنگ کے آخری سال میں اس کی سینئر شہراز مصطفیٰ نے حمد کر کے اسے پروپوس کر دیا وہ اچھے خاندان کے چشم و چراختے اپنا کاروبار تھا، ڈگری، زافی خوبی کے طور پر حاصل کر لی تھی مناسب قد و قامت اور چہرے پر سیاہ داڑی رکھے وہ اپنا مدعہ بیان کرتے ہوئے شاہ تاج کو کچھ ایسے برے بھی نہ لگے پھر وہ رشتہ لانے کی اجازت مانگ رہے تھے دوستی کی پیشکش ہرگز نہیں کر رہے تھے وہ کوئی دبو لڑکی تو تھی نہیں جو گھبرا کر ستون کی اوٹ میں چھپ جاتی اپنا فون نمبر دیجئے گھر پر بات کر کے انفارم کر دوں گی سپارٹ چہرے اور بینے آنس اور مئی آنکھوں سے انہیں تک تھی وہ شہراز مصطفیٰ کو بڑی غیر روایتی تھی لگی مگر وہ اسے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے سو دل میں کوئی بھی غلط خیال نہ آیا وہ نمبر لے کر پلٹ گئی دو دن کے سبرازمہ انتظار کے بعد وہ انہیں گھر آنے کا اندیہ دے رہی تھی وہ قولت آیا ابو کی بیٹی میرب کے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو روایتی لڑکیوں کی طرح کمرہ بن کر کے موپر لے پاپوتی کرنے کے بجائے شہطاق صاحبہ اپنی نائنٹی فائف کی مرگلہ میں شہر کے سب سے اچھے بیکر سے چائے ناشتے کا سامان لینے گئے گی اور اسی لمحے شہراز کی امی ڈرائنگ روم میں لڑکی کے دیدار کی منتظر تھی لڑکی اس لمحے سامان سے لڑی بندی باہر سے اندر داخل ہوئی سوری بابا پہلے بیکری پر پھر پیٹرول پمپر ازہت رش تھا پورا ایک گھنٹہ ضائع ہو گیا میرا آپ کو تو پتہ ہیں آنٹی آج کل شہر میں گاڑی چلانا جہاد پر جانے جتنا ہی مشکل ہو گیا ہے مشتر کا سلام جھاڑ کر مابا کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا وہ بے حد نورمل انداز میں بات کرتی ہوئی شہراز کی امی کے برابر میں بیٹھ گئی وہ جتنا بھی حیران ہوتی ہیں کم تھا گھر کا سوادہ خلق آپ ہی لاتی ہیں بیٹا انہوں نے ایک جتاتی نگاہ شہراز پر ڈال کر شہتاس سے سوال کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے بہن بس وہ آج ذرا احمر گھر پر نہیں تھا تو اس لیے بابا نے گھبرا کر وضاحت کی کیا کہتی ہے بیٹی کو خود ہی ہر جگہ سینگھ پھسانے کی عادت ہے اور کسی دوسرے سے مدد لینا گناہ سمجھتی ہے بات یہ بھی نہیں ہے آنٹی میں اپنے ذاتی کام کسی سے نہیں کرواتی احمر بھائی میرے کزن ہے میرے نوکر نہیں اور میرے اپنے بھائی کو آپ نے دیکھا ہے وہ منٹلی تھوڑا سلو ہے بہن کے کام کر نہیں سکتا بابا کی صحت اب اس قابل نہیں کہ میں ان پر ازمداریاں ڈالوں چند سال پہلے ان کی ایک ٹانگ تقریباً زائع ہو گئی تھی ان کی جوب کی وجہ سے وہ سچ بولتی تھی اور بلا جھجت بولتی تھی اس کے بابا چند سال پہلے تک بلکل نارمل تھے وہ کم پڑے لکھے آدمی تھے فیکٹری میں مشینوں پر کام کرتے تھے ایسے ہی ایک مشین کی چیکنگ کے دوران ان کی ایک ٹانگ ہاتھ ساتھی طور پر چلتی مشین کے اندر آگئی وہ کٹی تو نہیں تھی مگر چلنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی سو اب وہ گھر پر رہتے تھے شکر تھا گھر اپنا تھا وڑے بھائی بہت اچھے تھے اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر یہ تین کمرے قرائے پر دے رکھ لی تھے سو گزر ہو رہا تھا شہتاج اسٹیوشنز دے دیتی تھی ایک ہی ویٹا تھا جو یوں تو بالکل نارمل تھا مگر پری مچور پیتائش کے سبب دماغ کے کچھ خلیے صحیح طرح بن نہیں سکے تھے باتیں دیر سے سمجھتا تھا جیسے تیسے پڑھ رہا تھا مگر سب جانتے تھے کہ اس کا مستقبل کچھ نہیں تھا شہراز مصطفیٰ کی قسمت تھی کہ ان کی ماں کو شہتاج کی صاف گوئی بھا گئی جلز منگنی کی رسم ادا کر دی گئی شادی پڑھائی ختم ہونے کے بات پیپ آئی آخری سمسٹر چل رہا تھا سو چند مہینوں بعد وہ بھی تمام ہوا مگر شاہتاج کے دماغ میں کوئی اور ہی کچھری پک رہی تھی اسے بہت اچھی فرم میں جوب آفر ہو گئی اس نے بنا کسی سے مشورہ کیے جوب قبول کر لی شہراز کی دھر میں ٹھائی کر ڈبا پہنچا وہ بابا اور تایابو کے نرخے میں تھی ایک طرف اہمر ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا تمہیں کس بات کا خوف ہے اگر تم یہاں سے چلی گئی تو ہم چاچو کو گھر سے نکال دیں گے یا خدا نہ خواستہ انہیں فاقی کی نوع بتا جائے گی اہمر نے بمشکل غصے کو قابو میں رکھا یہ صحیح تھا کہ اس نے جوب بنا بتائے کر لی تھی مگر وہ معلومات لے چکا تھا فرم کی شہرت اچھی تھی اور شاہتاج کی سیلری تھی اہمر بھائی پلیز میں ایسا ہرگز نہیں سوچتی مگر یہ میرا فرض ہے آپ لوگوں کا نہیں مجھے کچھ سیونگز کرنے تھے بابا اور پہلاج کے لیے وہ بہت اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی مگر بیٹا ہم نے شہراز کی امی سے یہ تیہ کیا تھا کہ تمہاری تعلیم مکمل ہوگی شادی کی تاریخ دے دیں گے تایابو نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تایابو میں کئی بھاگی نہیں جا رہی سال چھے مہینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اتنا تو انہیں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس کی اپنی منطق تھی اگلے دن شہراز کو بلایا گیا وہ بیچارہ وہاں ماں کی سن رہا تھا یہاں شہ تاج کا فیصلہ سنا تو اس کو حق پر سمجھتے ہوئے پھر ماں کو ہی منانے لگ گیا یہ معاملہ بھی نمٹا تو شہ تاج کی نوکری چل پڑی ایک سال میں ہی اس کی تنقوہ احمر کے برابر ہو گئی گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تایاجان بھی اس کی ترقی سے خوشتے تو بابا اور ہمی بھی وہ ہلکھا پھلکا محسوس کرنے لگے تھے امی کو بچت کی عادت تھی کئی کمیٹیاں ڈال لی تھی کبھی نیا کارپٹ آتا کبھی نہیں علماری بابا کو چھوٹا سا جنرل سٹور بھی کھلوا دیا وہ بھی مصروف کرنے لگے سال سے اوپر ہو گیا شہراز کی امی عمرہ کرنے جا رہی تھی جاتے جاتے بابا کے کان میں شادی کی بات ڈال گئیں جو وہ اپنی واپسی کے فوری بات کرنا چاہتی تھی مگر یہاں وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہ تھا امی کو ایک دن موسمی بخار نے آ لیا وہ سیدھی سادھی عورت تھی اپنی زمین سے جڑی رہنے والی بنا کسی کو بتائے محلے کے مشہور ڈاکٹر کے پاس شیلی گئیں کہ بقول ان کے اس کی دوائنے موافق آتی تھی ڈاکٹر نے نئی آنے والی کوئی انٹی بائیٹک انہیں بھی ٹکا دی جو وہ آج کل سب ہی مریضوں کو دے رہا تھا بخار دو دن اتر کر پھر چڑ گیا اور اب کی بار گردے کا انفیکشن بھی ساتھ لے آیا تھا طبیعت زیادہ بگڑی تو انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا مگر وہاں مزید کچھ پیچیدگیوں کا انکشاف کیا گیا امی کی رنگت تامبے جیسی ہوتی جا رہی تھی اور رسم خوبارے کی طرح پھول رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا تو لوگوں کے مشورے سے بڑے ہسپتال لے گئے جہاں انہوں نے انکشاف کیا کہ اول اول جو دبا انہیں کھیلائی گئی تھی یہ اسی کے مذر اثرات ہیں انہیں ایڈمیٹ تو کر لیا مگر مکمل علاج وہ بھی نہ کر سکے امی کا جسم اتنا پھول چکا تھا کہ پلنگ پر لیٹی تو پلنگ چھپ جاتا گھر تک تر بٹر ہو کر رہ گیا شاہ تاج نوکری دیکھتی ہے گھر کے بابا اور بھائی ایک حد سے زیادہ اس کے کسی کے کام نہ تھے تائی جان کا پورشن الگ تھا پھر بھی وہ ہر ممکن حد تک مدد کرتی مگر گھر کا نظام گھر کی عورت ہی چلا سکتی تھی اسپطال کا خرش بہت زیادہ تھا اور وہ سفید پوشت لوگتایا اور احمد بھائی کی بھی ہمت جواب دینے لگ گئی گھر کی ساری بچیں ٹھکانے لگ گئی شاہ تاج نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی مگر امی کی طبیعت سنبھل کر نہ دی وہ انہیں چھوڑ کر کیسے جاتی آخر نوکری سے فارح کر دی گئی اسے غم نہیں تھا بس اس کی ماں بچ جاتی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا ایک دو مہینے کی بھاگ دوڑ میں وہ یوں چٹ پٹ ہوئی کہ کسی کو یقین نہ آتا تھا اپنے بابا اور بھائی کا خیال رکھنا تاج تم میری اچھی والی بیٹی ہو ماں کے آخری الفاظ اس کے سینے میں خوب کر رہ گئے اس کی آنکھ سے ایک آنسونہ ٹپکا تھا لوگ روتے ہوئے اسے گلے لگاتے تو وہ ایک لمحے میں بدد کر پیچھے ہو جاتی اسے کمزور ہونے سے ڈر لگتا تھا اور وہ کمزور نہیں تھی شہراز اچھی فطرت کا انسان تھا جس طرح اور جتنا ممکن ہوتا اسے سہارہ دیتا وہ اس کی پسند تھی وہ اسے اپنے نام کی انگوپی پہنا چکا تھا مگر یہ سچ تھا کہ ایک مخصوص فاسطہ تحال ان کے درمیان تھا شاہ تاج بہروز اپنی حدود آپ تیہ کرتی تھی اور اسے پار کرنے کی اجازت اس نے اب تک شہراز کو بھی نہیں دی تھی شہراز کی والدہ جو عمرے سے واپسی پر اس کی شادی کی تیاریوں کا سوچ رہی تھی یہاں کی کائی پلٹ پر حیران و پریشان رہ گئے امی کے انتقال پر سب نے انہیں شاہ تاج کی دل جوئی کرتے دیکھا تھا اور سب ہی بابا کو جلد اس کی رخصتی کا مشورہ دے کر گئے تھے کچھ دن ان سب کو سنبھلنے میں لگ گئے ہونش آیا تو احساس ہوا کہ اب نہ گھر چلانے والی ہے نہ گھر سنبھلنے والی شاہ تاج کی نوکری ختم ہو گئی ہے گھر تاریوں سے خاک نہ آتی تھی جب سے اب تک کائی امی ہی پکا کر بھیج رہی تھی مگر کب تک گھر کی صفائی اور برطن وغیرہ پہلاج کر لیتا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی امی کے ساتھ ان کاموں میں لگا رہتا تھا وہ کچھ دن تک سب معلومات پر اور معاملات پر غور کرتی رہی پھر جو پہلا کام سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس نے پھر نوکری کی تلاش شروع کر دی ان کے دل کو کھٹکا لگ چکا تھا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا تھا آنٹی اب دیکھ رہی ہے میرے گھر کے حالات میں کس کے سہارے چھوڑے اپنے باپ اور بھائی کو وہ بے یقینی سے انہیں تکنے لگی تم تو ایسے کہہ رہی ہو بیٹا جیسے تمہارے بابا سڑک پر بیٹے ہیں خیر سے اپنے گھر میں ہیں اور تمہارے تایا بڑے اچھے انسان ہیں وہ دیکھنے کے سب شراز کی امی کا لہجہ اس بار اپتہت لیے ہوئے تھا میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں بابا اور پہلاج کا خیال رکھوں گے اور اپنے گھر کے حالات میں کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر جانتی ہوں شراز کی امی کے ماتے کے بل دبنے ہو گئے اس کا صاف مضبوط اور اٹل لہجہ انہیں سرسرہ ہٹ سے بھرا اور سرسر ہٹ دھرمی لگنے لگا اپنے بابا کو بلاؤ وہ جو درنگ روم میں ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی چونک گئی کسی انہونی کے حساس سے وہ انہیں غور سے دیکھتی ہوئی بابا کو بلانے چڑی گئی معاف کیجئے کہ بہن مجھے علی نہیں تھا کہ آپ آئی ہیں بابا اندر آ کر آداب میں ازبانی نبھانے لگے برا مت مانی ہے گا بھائی صاحب میں صاف بات کرنے آئی ہوں منگنی کے ایک ڈیر سال میں میں آیا آپ کی بیٹی کی ہر بات مانی ہے کیونکہ یہ میرے بیٹے کی پسند تھی میں مانتی ہوں آپ پر کڑا وقت ہے مگر کبھی آپ بھی تو میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں مجھے بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے میرے بھی خاندان والے ہیں اور کتنا آپ مجھے ذریع کریں گے وہ شدید بے ذات تھی شاہ تاج کی نانے انہیں شدید ٹھیس پہنچائی تھی اللہ نہ کرے بہن اب کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں بابا گھپرا گئے بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا اور کیسی باتیں کروں دھیر سال میں آپ اپنی بیٹی کو شادی کے لئے آمادہ نہ کر سکیں میری سمجھ میں نہیں آتا اگر اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو میرے بیٹے کو کیوں پھسایا وہ آخر پھٹ پڑی تھی معاف کیجئے گا آنٹی میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں پھسایا وہ خود میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے شاہ تاج کی تو انا ہی بلبلہ اٹھی تھی تاج تم چپ کرو بابا کو غصہ آنے لگا بس آج اس معاملے کو آریہ پار کریں میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے آپ لوگوں کے مسئلے ساری عمر ختم نہیں ہوئے تو کہ میں ساری عمر اپنے بیٹے کو بٹھائی رکھوں گی آج گویا وہ ہر ہجاب اٹھ گیا تھا شاہ تاج نے تھنڈی سانس بھری گہری سانس لی بابا کو کسی کی ملتے کرتے دیکھنا اسے ہرگز گوارہ نہ تھا تو ٹھیک ہے آنٹی یہ لیجئے اس نے اپنی ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر ان کے سامنے رکھ دی ایک پل کو کمرے میں سناٹا چھا گیا بابا کو تو سکتا ہوا ہی شہراز کی امی کو بھی چپ لگ گئی جو شخص میرے آج بھی میرے ساتھ نہ دے سکے تو میں اپنے کل کا ساتھی اسے کبھی نہیں چن سکتی میں جانتی ہوں آپ غلط نہیں ہیں آپ کو پورا حق ہے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا مگر میرے لیے خوشی کا مطلب صرف شادی نہیں ہے وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے شہراز کی امی کو صرف ایک لمحے کے لیے افسوس نے گھیرا مگر یہ بے ذاتی ان کے لیے زیادہ بڑی تھی کہ ان کے اتنے قابل بیٹے کی ایک لڑکی ایسی نیا خطری کرتی ہے کہ انگوٹی خود ہی اتار کر ان کے ہاتھ پر رکھ گئی آپ کی خاموشی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی ہم نہ واہیں بابا کے جھوکے سر پر مزید خاکوں ڈیل کر وہ یہ دہلیس پار کر گئی تھی پھر کبھی نہ پلٹ کر آنے کے لیے چین پڑ گیا نا تمہیں میری معذوری کا تماشا لگا کر اس دن کے لیے اتنا پڑھایا تھا کہ ساری دنیا کو اپنے پیروتلے روند دو میری محبت اور اعتماد کا خوبنا جائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے تاج آج سے پہلے میں نے کبھی خود کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا بابا اس کے کمرے کے وسط میں کھڑے برس رہے دے وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے امی سے وعدہ کیا تھا کیا آپ دونوں کا خیال رکھی گی مگر لگتا تھا اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا جتنا اور جو کچھ کہنا تھا وہ شراز کی امی کے سامنے کہہ چکی تھی شام کو تایا ابو تائی امی اور احمر بھائی آئے تھے اسی دن سے ڈرتا تھا میں ایک بار لڑکی کے قدم باہر نکل گئے پھر وہ کبھی نہیں رکتی یہ تایا ابو تھے ایسی بھی کون سی آفت پڑ گئی جو تم نے رشتہ ہی توڑ دیا کوئی اور بات تھی تو پہلے ہی بتا دی تھی یہ تایا امی تھی سب نے اس کو لانتان کی اس نے خلاف معمول سب کی لانتان خاموشی سے سنی احمر کو اس کی خاموشی بہت محسوس ہی مگر وہ حمد نہ کر سکا کہ کوئی سوال کرتا کئی دن یوں ہی بے کیفی میں گزر گئے شاہ تاج کو ایک بہت اچھے اور مشہور ادارے سے لڈر محسوس ہو گیا اس نے بنا تامل نوکوی شروع کر دی ایک دن شام میں آفیس سے نکلتے ہی اس سے اپنے راستے میں ہائل چھراز مصطفیٰ نظر آ گیا وہ نظر انداز کر دینا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی آنکھوں میں لکھی تحریر ناقابلے فہم نہیں تھی وہ خاموشی سے ایک طرف چل دیا تو شاہ تاج بھی کسی احساس کے تحت اس کے پیچھے ہو لی زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہارا بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے میں اتنا بھی اعتماد نہیں کر سکی مجھ پر کرشتہ قفل کرنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیتی میں نے کب تمہارا ساتھ نہیں دیا شاہ تاج تمہاری طرف سے کبھی کوئی پیش رفت نہ ہونے کے باوجود بھی میں ہمیشہ پور امید رہا کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی مجھ سے اتنے ہی فاسقے پر کھڑی ہو آج بھی جتنی اول روز تھی تمہاری ہر مشکل میں ساتھ دینا میرا فرض تھا مگر مجھے اپنا ہم سفر تو رہنے دیتی وہ بہت سنجیدہ تھا شاہ تاج سے ایک لفظ نہ کہا گیا یہ سچ تھا کہ وہ اس شخص کی لاکھ اچھائیوں کے باوجود اس سے محبت نہیں کر سکی تھی خیر میں جانتا ہوں تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں میں بھی مزید تمہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتا چلتا ہوں خیال رکھنا اپنا اچھی لڑکی وہ نپے تلے قدم اٹھاتا یوں لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں اسے ماننا پڑا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا واقعی اس کے نصیب میں مگر نہیں تھا تائیمین میرب کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا تائیاب بکے کسی پرانے دوست کا بیٹا تھا پولیس میں تھا اور بڑے اچھے عہدے پر تھا میرب اس سے تین سال چھوٹی تھی گراجویشن کر کے گھر بیٹھ گئی تھی وہ اچھے مزاج کی لڑکی تھی مگر شاہ تاج کے لیے دیئے رویہ کی سبب اس سے کلوز نہ ہو سکی تھی امی کے انتقال کو آٹھویں مہینہ تھا پچھلے معاشراز مصطفیٰ کی شادی کا کارڈ ہیں ٹی سی ایس سے موصول ہوا تو جو یقینا یہ جتانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو واقعی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی شاہ تاج نے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ کارڈ دیکھا تھا اور اپنی فائلوں پر چھک گئی تھی واقعی بڑے کمزور فلوک تھے یہ کارڈ بھیج کر تو انہوں نے اپنی اوقات ہی بتا دی یہ احمل بھائی کے رمارکس تھے بس اب بھول جاؤ جو ہوا آئندہ یہ ذکر کوئی نہ کرے کچھ معاملات نصیبوں سے بھی جڑے ہوتے ہیں تایا اببہ نے آگے پڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مہجوب سی ہو گئی چلو آصفہ اب تم بھی بچی کو گلے لگا لو تایا اببہ نے تای امی کو مخاطر کیا میں نے کب اس سے بیرب لگایا ہے یہی ہمیں اپنا نہیں سمجھتی دیکھو اناڑی پر میں اپنے کتنے ہاتھ جلا لیے اس نے مجھ سے کہتی تو کیا میں منع کر دیتی مگر وہی اس کی نام نے ہا دنا تای امی کی جھاڑ میں اپنا عیت کی سب کی نظر بے ساختا اس کے ہاتھوں پر گئی واقعی وہ اتنے دنوں سے آفس سے آ کر گشنہ کچھ پکانے کی کوشش کرتی رہتی تھی حالانکہ اکثر میرب دوپہر کو کھانا دے جاتی تھی مگر اسے نہ جانے کیوں یہ بھی احسان لگتا بابا کو اس پر بہتر ہاں پیار آیا مگر اس کو سزا دینے کے خیال سے اتنے ماں سے اس کے ساخت سخ رویہ رکھا ہوا تھا آج خود کو روک نہ سکے اور بڑھ کر سینے سے لگا لیا وہ مو پکا کیے ہر آنسو اپنا دل پر گراتی رہی بس ایسی ہی تھی وہ مطلع صاف ہوا تو تائی امی نے باہر کی کئی ذمہ داریاں سے سوپ میاں میرب کی شادی کی شاپنگ وغیرہ اس نے کھلے دل سے قبول کر لی انہی دنوں پپو کی آمد کا غلغلہ اٹھا وہ میرب کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہی تھی گھر میں نئی حل چل مچ گئی شاہت اچھی جوب نے الجھا رکھا تھا اس سے فراغت ملتی تائی امی کے سوپ کام نمٹاتی یوں بھی وہ لوگوں سے حجوم سے گھبراتی تھی سوپ پپو کے آنے کی کم از کم اسے کوئی خوشی نہیں تھی جس دن پپو کی فلائٹ تھی اس دن وہ چند اہم میٹنگز کی وجہ سے ایسی مصروف ہوئی کہ سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ مل سکی آفیس سنکلی تو شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے گھر پہنچنے تک اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اس کی گاڑی کا ہارن سنکر میرب چلی آئی تھی تم یہی ہو اس نے حیرت سے پوچھے جی وہ کھانا لے کر آئی تھی امی نے بھیجوایا تھا اور آپ کے اوپر والے کمروں کی صفائی وغیرہ کروا رہی تھی وہ اس کے پیچھے گیٹ بند کرتی ہوئی کہنے لگی اوپر کی صفائی تھی ابھی تو قرائداروں کے جانے کے بعد بابا نے قدر وغیرہ کروایا تھا اس کی حیرت دوچند ہو گئی کہ اس وقت اوپر کے کمروں کو صفائی کرانے کی ضرورت کیوں پیش آگئی وہ کھپو یہیں رکیں گی شادی تک تو چاچو نے ہی کہا تھا اوپر کی کمریں ان کے لئے تیار کر دوں وہ ڈڑتے ڈڑتے بولی یوں بھی وہ شاہ تاج کی مزاج سے خائف رہتی تھی اور جب سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہو چکی تھی بابا نے کہا ہے تو ٹھیک ہے وہ سینٹرل اتار کر لاؤنج میں ہی دھیر ہوئے میرب دوبارہ جا چکی تھی بابا اور پہلاج بھی نظر میں ہی آ رہے تھے وہ خود کھکی ہوئی تھی کہ کسی کی بھی خبر لیے بغیر سی تھی اپنے کمرے میں آ کر بے خبر سو گئی صبح اس کی آنکھ ایک شور سے کھولی کوئی بری طرح اس کی کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا چھٹی کا دن تھا وہ دیر تک سونے کے موڈ میں تھی یہ شور اس سے جتنا ناغوار گزرا وہ ہی جانتی تھی علماری کے لوگ پر اٹکا دوپٹا کھینچ کر گلے میں ڈالتے ہوئے ایک عالم تیش میں دروازے کی طرف بھڑی مگر دروازہ کھلتے ہی ایک اجنبی صورت نے اسے حیران کر دیا سنو تم جو کوئی بھی ہو مجھے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں ایک تو صورت اجنبی اس پر اس کی فرمائش وہ اس پر جتنا برا لگ سکتا تھا اسے لگا دیکھو مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں کوئی بھی لڑکی مجھے پہلی بار دیکھ کر ایسے ہی کھو جاتی ہے مگر مجھے پہلے ناشتہ دے دو پھر جو چاہے مجھے دیکھتی رہنا اور جتنا چاہے دیکھتی رہنا میں یہی ہوں اس کی خاموشی سے دیکھنے پر وہ پتہ نہیں کیا سندر شاہ تاج کو جون میں آنے میں بس ایک لمحہ لگا آپ کی تعریف شدید ناگواری سے اس کے لہجے میں بھی ناگواری اتر آئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے افو بھائی کر لینا تعریفیں بھی مگر پہلے مجھے ناشتہ اس جنم جنم کے بھوکے نے اسے آجیزی کر دیا تھا اوہ شڈ اپ میری طرف سے مر جاؤ بھوک سے میں تمہاری نوکر ہوں نہ جان نہ پہچان صبح صبح آفت کی طرح نازل ہو گئے دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ پھٹ پڑی اور دھار سے دروازہ اس کے موپر بن کرتی ہے شاہ زین چونک کر پیچھے ہٹا ایک موپر مسکرہ ہارڈ اس کے لبوں پر رنگ گئی جیسا سنا تھا وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ اپنے حساب سے نین پوری کر کے اٹھی تھی گیارہ بج رہے تھے مگر بیٹھال اسے اس طرح اٹھائے جانے پر جو قصہ تھا وہ کم نہیں ہوا تھا وہ حیران تھی کہ اسے تو گھر میں کبھی بابا تک کسی کام کے لئے نہیں اٹھاتے تھے اس اجنبی کو اس کمرے کا راستہ کس نے دکھا دیا اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ لندن سے آئے نمونوں میں سے ایک ہے مگر اتنا بتتمیز احمر نے شہزادے سے اشارے سے پوچھا زبردست بے عزتی کروا کر آ رہے ہیں زین بھائی میرب نے فوراں سارا قصہ احمر کے گوشت گزار کر دی میں نے کہا تھا تم سے اس کی نین کوئی خراب کر دے تو وہ آگ لگان درینے کہ در پر ہو جاتی ہے مگر تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا اسے چھیڑنے کا احمر نے اسے جتاتے ہوئے گا چلو یار کوئی بات نہیں پہلی مراکاتی حساب پھر برابر کر لیں گے شہزین نے ناک سے مکھی اڑائی تم کہا تھے جب سے بھائی جان تمہارا پوچھ رہے تھے جب ہی پھپو وہاں آنے کے لی وہ امی میرا فون نہیں مل رہا تھا تو وہی ڈھونڈ رہا تھا اس نے جلدی سے بہانہ گڑا احمر اور میرب حسی چھپانے لگی ہے شاہ کب تک اٹھے گی میرب اسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں رات فلائٹ اتنی لیٹ تھی کہ تب تک وہ سو چکی تھی کیا سوچتی ہوگی بچی کہ میں نے اس کی ماں کا پرسا تک نہیں دیا اسے پھپو بڑی خوش مزاج اور گھلنے ملنے والی خاتون تھی چند گھنٹوں میں ہی یہاں ایسے ایجسٹ ہو گئیں گویا ہمیشہ سے یہاں ہی رہتی آئی ہیں کل وہ رات آئی بھی لیٹ تھی پھپو میں جا کر دیکھتی ہوں ابھی میرب سادت مندی سے کہتی ہوئی نیچے آگئی شاہ تاج فریش سی نکری نکری کچن میں چائے کا پانی چڑھا رہی تھی رہنے دیں آپ ہی چائے مت بنائیں میں نے آپ کا ناشتہ اوپر تیار کر دیا ہے میرب نے فوراں اس سے ٹوک دیا کیوں بنایا تم نے میں نے تو نہیں کہا تھا اس کا مزاج اب بھی برہم ہی تھا اوپر سے سنائی دیتی وہ شناسہ آواز اسے برابر غصہ دلا رہی تھی یہ بات نہیں ہے آپ ہی امی نے پھپو کی وجہ سے ناشتے پر خاصہ اعتمام کروایا تھا سب نے ساتھ ہی ناشتہ کیا چاچو اور پہلاج بھی اوپر ہی ہیں پھپو بھی کئی مرتبہ آپ کا پوچھ چکی ہیں اسی لئے میں آپ کو بلانے آئی تھی میرب نے نرمی سے وضاحت کی کون کون آیا ہے لندن سے اس نے چائے کے برطن واپس رکھتے ہوئے پوچھا میرب نے سر نیچا کر کے مسکراہت رکھی بس پھپو اور ان کے بیٹے شاہ زین بھائی اور کوئی نہیں آیا ان کے تو دو بچے اور بھی تھے نا اس نے دیسے سہن پر زور ڈالا نہیں تھے نہیں الحمدللہ ہیں مگر بڑے بیٹے پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں پر گز گئے ہوئے ہیں اور بیٹی کا سیمیسٹر چل رہا ہے اس لئے وہ انکل کے ساتھ وہیں ہیں تو بجگے پھپو اور زین بھائی اچھا اچھا بس تم تو ان کی فیملی کی اوفیشل سپوک پرسن لگ رہی ہو اب چلو بھی اپنے مخصوص مغرور انداز میں اسے لتارتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اسلام علیکم ایک مشتر کا سلام جھاڑ کر وہ سیڑھی پپو کی طرف بڑھی جو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئے تھیں لائٹ پرین کلر کے پرنٹر لان کے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر میں اس کا دمکتہ رنگ جیسے روشنیاں بکھیر رہا تھا سرمئی آنکھوں اور شہد رنگ بال پشت پر بکھرائے وہ کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی اس کی چال میں آجب بے نیازی تھی چہرے پر ہت درجہ خود اطمادی نگاہ اٹھا کر بات کرتی وہ انہیں مختلف تو لگی مگر بے باق نہیں ماشاءاللہ جیتی رہو بے اختیار اس کی پیشانی کو چون کر اسے اپنے ساتھ لگا لی معاف کرنا بیٹا میں تمہاری ماں کی وفات پر کوشش کے باوجود نہیں آسکی لندن میں ان دنوں بم دھماکوں کی وجہ سے کسی غیر ملکی کو ویزا جاری نہیں کیا جا رہا تھا بس وہاں اکیلی تڑپتی رہی وہ آپ دیدہ ہو گئیں شاہ تاج نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا اٹھا کے خوبوں میں سمجھتی ہوں انہیں کندے سے لگا کر اس نے بالکل نورمل انداز میں کہا کیونکہ اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے آنے یا جانے سے وہ لوگوں سے امیدیں نہ رکھنے کی قائل تھی سو اسے دکھ بھی کم ہوتا تھا اپنا ناشتہ ٹری میں رکھ کر اسے لمحے لاؤنج میں قدم رکھا نظر سیدھی سامنے بیٹھے شاہ زین سے دکھ رائی ان کٹارے نینو والی حسینہ کو دیکھ کر ایک پل کو تو وہ تھٹک ہی گیا اس نے جن تیز نظروں سے شاہ زین کو گھورا وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ غصہ ابھی باقی ہے میرے دوست مگر کسی بھی روئیے کا اظہار کیے بغیر وہ اس کے سامنے این ناشتہ لے کر بیٹھ گیا سکھے ہوئے سلائس پر مکھن اور جیم کی تہ جمع کر وہ کانٹے اور چوری سے آملیٹ توڑ کر کھانے لگی شاہ زین سیدھا ہو کر بیٹھا اہمر کے آگے سے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل لگانے اور پھر اہمر کے ساتھ ہونے والی خالص تجارتی اور کاروباری کفتگو نے اسے پوری آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا اہمر نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا وہ امبریس ہونے والے انداز میں کندے اچھکا کر رہ گیا اپنا ناشتہ ختم کر کے وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی کیا بے نیازی تھی کہ سامنے بیٹھا لمبا چوڑا اچھا خاصا خوش شکل بندہ اس نے یوں نظر انداز کر دیا تھا کہ پروپر تعرف تک حاصل کرنا ضروری نہ سمجھاتا بابا میں جا رہی ہوں کچھ منگوانا ہوں تو بتا دیں بہروز صاحب کے پاس رکھ کر اس نے عجب اجلت میں افساد کیا شاہ زین دلچسپی سے اس کی ہر حرکت دیکھتا رہا نہیں بیٹا بس جلدی آ جانا انہوں نے اپنا مقصود جملہ دھورایا وہ سر ہلاتی آگے بڑھ دی تم کہاں چلی بیٹا ذرا دیر میرے پاس پیٹھ ہو تو سہی پپو حیرت سے اس کے پیچھے لکھیں بس کچھ گروسری کرنی ہے پپو اور ہفتے کے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں اس نے دوبارہ گھڑی دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دی اچھا پپو بس اسی قدر کہہ سکی میں آ جاؤں گی جلدی پھر آپ سے باتیں کروں گی اوکے اس نے ان کا دل رکھنے کی فاطر کہہ دیا حالانکہ ایسی رواداریاں نبھانی اسے ہرگز نہیں آتی تھی پھر لمحے کی بھی دیر کی یہ بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی یہ کیا ماجرہ ہے بھئی شہزین نے احمر کو گورا وہ دونوں ہم عمر تھے اور ہمیشہ سے رابطے میں رہتے تھے سو بے تکلیفی بھی ایسی ہی تھی وہ بہت خوددار ہے وہ خود کو چاچو کا بیٹا سمجھتی ہے سو مردوں کی طرح نوپی کرتی ہے بلز جمع کراتی ہے سودہ سلف لاتی ہے سارے شہر میں گاڑی دوڑائی پھرتی ہے اسے لگتا ہے یہ گھر اس کے کندوں پر چلتا ہے احمر کے انداز میں حلکی تنسکی آمیزش تھی مگر وہ تلخ نہیں تھا بلکہ دیما دیما مسکرا رہا تھا شہزین سمجھ نہ سکا سو کندے اچھکا کر تیوی میں مگن ہو گیا شام چار بجے اس کی گاڑی کا ہارن بجا تھا فکو اور شہزین اس وقت نیچے بابا کے ہی ساتھ تھے تایا اببہ اور تای امی احمر کے ساتھ شادی کے کارٹ باتنے نکلے ہوئے تھے کیونکہ احمر کی بھی آج ہی چھٹی تھی اور دور رہنے والے رشداروں کے ہاں گاڑی کے بغیر نہیں جایا جا سکتا تھا دروازہ شہزین نے ہی کھولا تھا وہ حیران ہوتی بھی گاڑی اندر لے آئی آپ نے کیوں تکلیف کی پہلاج کہاں آئے اسے بولتے ہی بنی دیکھنے آپ نے تو مجھ پر دروازہ بند کر دیا تھا مگر میں اپنے گل میرا مطلب ہے کہ دھر کے دروازے سب کھول دیتا ہوں اسے دیکھ کر خود بخود شہزین کی زبان پھسل گئی مگر ادھر بھی وہ کونسا کم تھی ذرا بھی کھپرائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی یہ تو اور بھی بری بات ہے کیونکہ دل اور گھر کے دروازے سب کے لیے نہیں کھولے جاتے سرمائی آنکھوں کی چمک شہزین کو لا جواب کر گئی وہ پشلی سیٹ سے سامان نکال رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا دراصل شاہ میں تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں صبح کے لیے یوں وہ مذاب کر رہا تھا میں بس وہ کسی سے بگاڑ کر نہیں رہ سکتا تھا اور یہ لڑکی تو یوں بھی اسے ہر پل مائل کر رہی تھی اٹس اوکے وہ مختصرا کہہ کر شاپر سنبھالتی اندر کی طرف بڑھ گئی بس آپ ہی سب نصیب کی باتیں ہیں ورنہ لڑکا برا نہیں تھا تاج کو پسند کرتا تھا اور اب تو یہی کہوں گا کہ تاج کا جوڑ نہیں لکھاتا اس کے ساتھ دہلیس پر قدم رکھتے ہی اس کے سماعت سے ٹکرائے خود قدم رک گئے پیچھے سے آتشہ زین نے بھی سب سن لیا تھا وہ تو یوں بھی اس قصے سے واقف ہو چکا تھا کچھ دیر پہلے مامو نے امی کو سب بتا دیا تھا کیا ہوا رک کیوں گئی چلو اندر چائے تیار ہے وہ یوں معمول کے انداز میں بولا جیسے ہمیشہ سے ان کے درمیان ایسی ہی بھی تکلیفی ہے اور جیسے ابھی کچھ لمحوں پہلے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو شاہ تاج بنا کوئی جواب دے متضاد کیفیت نے گھری اندر کی طرف بڑھ دے ارے آگئی تو میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا بھی بہروز اور میں تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے اس کی شکل دیکھتے ہی کوئی یوں آگے بڑھیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی دونوں ماں بیٹا عجیب لوگ تھے ان کی بے تکلیفیاں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کل رات ہی آئے ہیں اور پردیسی مہمان ہیں جن کی ابھی تک ٹھیک سے خاطر توازو بھی نہیں کی گئی وہ فریش ہو کر آئی تھی تو پہلاج چائے کی ٹری اٹھائے چلا آیا ساتھ وہ چیزیں بھی تھی جو وہ خود لے کر آئی تھی چائے کیا میرب دے کر گئی ہے اس نے آہستہ آواز میں پہلاج سے پوچھا پوکو مہمان تھی اور وہ خود مہزمان ہو کر سارا دن باہر گزار کر آئی تھی میرب کیوں لائی گی چائے پہلاج نے بنائی ہے وہ اتنی زبردست چائے بناتا ہے یہ کہ میں تو صبح سے دو کپ بنوا کر پی چکا ہوں جواب شہزین کی طرف سے آیا شہ تاج نے پہلے اسے پھر پہلاج کو یوں دیکھا جیسے وہ مزاق کر رہا دوسری طرف پہلاج کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا ابھی آپ کا مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا بھائی نہ صرف گھر کے سارے کام کر لیتا ہے بلکہ چائے بھی بہت اچھی بناتا ہے مامو بتا رہے تھے کہ کل اس نے ان کو ناشتہ بھی بنا کر دیا شہزین کی دیوئی معلومات اس کے لئے واقعی نہیں تھی واقعی پہلاج وہ اب بھی بے یقین تھی آپی چائے پہلاج بولنے میں بھی تھوڑا سا حق لاتا تھا مگر اس وقت وہ بہت خوش تھا کیونکہ موضوع گفتگو اس کی ذات تھی اور ذکر خیر ہو رہا تھا چائے باقعی مزے کی تھی شہزین کو دیکھا اس کے چہرے پر دیکھا میں نے کہا دھانا والے تاثرات تھے پہلاج چڑھا گیا تو زین نے اسے مخاطب کے پہلاج آگے پڑھ نہیں سکتا تو تم اسے کسی کورس میں ایڈمیشن کیوں نہیں دلوا دے تھی شہزین نے تیوی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جب وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو کورسز کیسے کر رہا ہوں کوئی بھی ہنرمندی کورسز جیسے اس کا کچن میں انٹریسٹ ہے تم اسے ہوتل مینجمنٹ یا محض کھانا پکانے کی کورسز کروا سکتی ہو وہ دلچسپی سے یہ کام کرے گا اور علیہ جہاں تو آگے اس کے کام میں بھی یہ کام آ سکتا ہے وہ حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی لگتا ہے آپ اس چائے سے متاثر ہو کر اتنی دور کی سوچ رہے ہیں پہلاج اتنا سب ہینڈل نہیں کر سکتا شہزین صاحب اس کا انداز شہزین کو خبر روکھا لگا ہاں میں تو اس سے متاثر ہو گیا ہوں مگر شاید تم اپنے سوا کسی سے متاثر نہیں ہوتی اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تم پہلاج کو بہت زیادہ انڈر ایسٹی میٹ کرتی ہو حالانکہ وہ بالکل نارمل ہے اس نے جس طرح پہلاج کی حمایت کی شہتاج سے کوئی جواب نہ بن پایا کل کو تم یہاں نہیں رہی تو اس کی اور مامو کی دیکھ بھال کون کرے گا وہ کس طرح زندگی گزاریں گے میں زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگی معلوم نہ ہوگا وہ اس کی خاموشی پر مزید کہنے لگا میں کہاں جاؤں گی وہ بے اختیار بولی کیوں شادی نہیں ہوگی کل کو تمہاری تب بھی تو یہ دونوں اکیلے ہی رہیں گے اس نے بے ساختہ براہ راست اسے گھول کر دیکھا میں کبھی شادی نہیں کروں گی اس کے پر عزم انداز میں شہزین کا کہتہ بے ساختہ تھا تم تو بلکل بچی ہو بھئی بیکار میں سب نے تمہیں سر پر چڑھا کے رکھا ہوئے نیری احمقانہ باتیں وہ سراسر اس کا مزاق اڑاتا ہوا وہاں سے چلتا بنا پیچھے وہ مو کھولے اپنی عجیب بے عزتی پر کھولتی رہ گئی کیا بات ہے صاحبزادے آپ تو نیچے کہی ہو کر ہے غالبن یہاں آپ میری بہن کی شادی میں آئے ہیں احمر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے دوسرے دن گھول لیا اور غالبن آپ نے مجھے ایک اور کام کے لیے بھی بھلایا تھا اس نے فوراں حساب برابر کیا ہاں احمر نے ہاں کو لمبا کھینچ کر سانس دیا شازین نے بغور اس کا انداز دیکھا تو پھر کیسا پایا تم نے اسے احمر نے براہ راست اسے دیکھا وہ دونوں اس رات کے وقت کھانے کے بعد چھت پر ٹہل رہے تھے دونوں کی انگلیوں میں آدھا سگریٹ دبا ہوا تھا شازین نے دھوا ہوا کے سپر کرتے ہوئے جیسے اس کی بات کو سوچا ابھی کافی محنت کرنی پڑی گی احمر اس کا جواب سن کر ہز دیا ویسے ایک بات پوچھ سکتا ہوں اگر تمہاری نظر نے وہ اتنی اچھی تھی تو تم نے کیوں خود اس سے شادی نہیں کر لی شازین کا سوال متوقع تھا احمر بلکل بھی حیران نہ ہوا اس کے سب جاننے والوں نے شہتات سے مل کر یہی سوال اس سے کیا تھا وہ مجھے پسند ہے مگر ایک کزن کی حیثیت سے وہ میرے سال پل کر بڑی ہوئی ہے زین میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور جب ہی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے بیوی کے طور پر رفورٹ نہیں کر سکتا وہ بہت انا پرست ہے اور بہت اصولوں والی وہ ٹوٹ جائے گی مگر جھکے گی نہیں اور میں اسے جھکانا چاہتا ہوں نہ توڑنا چاہتا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح ہے رہا سوال بیوی کا تو ہم پاکستانی مردوں کو لڑکی وہی بھاتی ہے جو ہم سے شرم آئے ہماری محبت کا دم پھرے اور ہم جب جتنا چاہیں اسے بدل ڈالیں یہی معصوم سی خواہشیں میری بھی ہیں اس کی معصوم خواہشوں پر زین نے مسکرا کر مو بنایا بہت خبیش شخص ہو تم ویسے میری گردن پر یہ چھوڑی پھیڑنے کا مطلب احمر زور سے ہرسا اور ہستا ہی جلا گیا شہزین اسے گھترا ویسے تو مجھے اس چھوڑی کے لیے شہزین کو یہ بات پہلے دن سے چھوڑ رہی تھی نہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ منگنی کبھی نہ دوڑتی ہے کم از کم شہزا شہراز کو اعتماد میں ضرور لیتی مگر ایسا خوش نہیں ہوا میں اس سے ملا تھا یہ رشتہ سراسر شہراز کی پسند سے وطہ تاج کی اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں تھی احمر کا یقین شہزین کو بھی شانت کر گیا رہا سوال شہ تاج کا تو وہ سرمائی آنکھوالی گلابی لڑکی اس سے پہلے دن ہی بھاگئی تھی آنکھوں میں کچھے نیند کا خمار لیا چہرے پر سو نہرے بال بکرائے وہ جتنی خفا تھی زین کو اتنی ہی پیاری لگی تھی مگر وہ اس سے پہلے جان لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ شہ تاج اپنے دل کے دروازے خود اس کے لیے با کرے اور وہ تب تک انتظار کر سکتا تھا اس دن پھوکو کوفتے بنا رہی تھی بابا کو بہت پسند ہے اور شہ تاج کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے رد کریں وہ تو تائی امی کے کھانا بھیجنے پر ہی کوفت کا شکار ہو جاتی تھی وہ نوالے اس کے حالت سے رک رک کر اترتے تھے کہاں یہ ہے کہ کوئی اس کے کچن میں کھڑے ہو کر اس کی فیاملی کے لیے کھانا پکا ہے دو دن بعد میرب کا ماہیوں تھا گھر میں خوب افرہ تفریق تھی گاموں کی شہ تاج نے آج سے چھوٹیاں لے لی تھی وہ صبح سو کر اٹھی تو فپو فریزر میں مو دیئے گوشت کے پیکٹ سنگال رہی تھی سوری بیٹا تم کہو گی میرے فریق سے کیا چوری کر رہی ہیں فپو مگر بیٹا بہر روز نے فرمائش کی ہے مجھ سے تو رہا نہیں ہے اور یوں بھی اتنے دن سے فارق بیٹے بیٹے میری ہڈیوں میں درد ہونے لگا ہے وہ شہ تاج کو یوں دیکھنے پر آج جی سے کہنے لگی شہ تاج پر گھڑو پانی پھر گیا ایسا مت کہیں فپو آپ کا اپنا گھر ہے بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں کام کریں میں بنا لوں گی آپ بتا دیں کیا پکانا ہے اس نے جس طرح کہا فپو مسکرادی اس کی ناکارہ کوکن کے قصے وہ یہاں سب کی زبانی سن چکی تھی ارے آج تم میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤ پھر بتانا فپو کیسا پکاتی ہیں میرا بھی دل رہ جائے گا اور اپنے بچوں کے لئے کچھ کروں تو سہی انہوں نے شہ تاج کی کمار سہلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی مگر اندر پھر بھی شور بڑھ پا رہا چلو ایک کام کرو تم کچن میں میری ہیلپ کروا دو اور سیکھ بھی لو تاکہ دیکھو کہ میں کیسے پکاتی ہوں اب تو ٹھیک ہے نا وہ جیسے اس کا چہرہ پڑ چکی تھی شہ تاج مسکرادی پھوپو آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ لندن میں رہتی ہیں وہ پھوپو کی بول چال اور کام کرنے کے اندازتے متاثر ہوئی تھی پھوپو حزدی ارے بیٹا ساری عمر تو یہی گزر گئی مطلب بچپن سے جوانی پر شاہ زین اور عیشہ کی پیدائش تک پاکستان میں ہی تھی تمہارے انکل باہر رہتے تھے پھر عرصے بعد انہیں فیملی کا ویزا ملتا تب ہم یہاں سے گئے اور پھر ایک بات کہوں بیٹا پردیس میں ہم عقلیت میں رہتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری شہناخ مٹ جائے گی تو ہم اور مضبوط اسے خود کو تھامے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ وہ باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھیں گے اور گھر میں اردو کے سوا کسی زبان میں بات نہیں ہوگی حالانکہ شاہ زین تو انگریزی اور فرنچ بھی بہت اچھی بول لیتا ہے مگر میں نے اسے کبھی بھی گھر میں یہ بالزبان بولنے نہیں دی یہ زبان صرف آفس تک ہی محدود ہے خوبہ مشاقی سے کوفتے بنا بنا کر بھنے مسارے میں ڈالتی رہی جی میں نے نوٹ کیا شہزین کی اردو بہت اچھی اور صاف ہے وہ یوں ہی دھیان آنے پر بولی اس کی ایک وجہ اس کی نوکلی ہے وہ لندن کی اکسروڈ یونیورسٹی پریس میں کام کرتا ہے جہاں وہ اردو اور فرنچ کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کرتا ہے یہ اس کا اپنا شوق ہے ورنہ اس کے پاپا نے اسے اپنے آفس میں بڑی اچھی جوب دلوائی تھی مگر اس کا دل کتابوں میں ہی اٹھکا رہا ہم نے بھی زبردستی نہیں کی شاہ ویس کبھی اپنا سٹور ہریشہ گریجویشن کے آخری سال میں ہے وہ کام کرتے کرتے اسے سب کی باتیں بتانے لگی میں تو سوچ رہی ہوں اس بار آئی ہوں تو شاہ زین کو بھی ٹھکانے لگا کر جاؤں انہوں نے شوربے کا دم لگاتے ہوئے بات مکمل کی ٹھکانے لگاؤں شاہ تات سمجھ نہ سکی اوہو بھائی مطلب اس کی شادی کر دوں پوپو جیسے اپنی بات کا مزہ لے کر ہسنے لگیں تو وہ بھی مسکر آ دی شام میں اسے تائی امی کا بلاوہ آ گیا وہ اوپر گئی تو وہ میرب پر کسی بات پر خفا ہو رہے تھے آپ نے بلایا تائی امی وہ وہیں اندر آ گئی باہر لاؤنچ میں شاہ زین بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اے مر اب تک نہیں لوٹا تھا دیکھ بیٹا اس لڑکی کی لاپرواہیاں اس کا شادی کا جوڑا جو ہم دیکھ کر آئے تھے بوتیک میں یاد ہے نا انہوں نے تصدیق شاہی شاہ تاج نے جھڑ گردن ہلا دی اسے کل تک جوڑا گھر پہنچا دینا تھا اور وہ نہیں آیا اسے کہا تھا فون کر کے معلوم کر لینا مگر اس نے نہیں کیا آپ فون کر رہے ہیں تو مل نہیں رہا رو رو کر حشر کر لیا ہے اس نے کہ میرا جوڑا نہیں آیا تو کیا پہنوں گی ان لوگوں نے بھی حد کر دی لاپرواہی کی اب بتاؤ کیا کروں احمر بھی نہیں لوٹا اب تک کہ میں اس کے ساتھ ہی چلی جاؤں کل دکان بند رہے گی وہ ازہد پریشان تھی اچھا پریشان نہ ہوں مجھے کارڈے میں جا کر پتا کرتی ہوں بھوٹیک تو میں گئی تھی آپ کے ساتھ اس نے جیسے ان کی مشکل آسان کر دی شام چار بجے کا وقت تھا تائی امی نے رسید اور پکیا پیسے اسے تھما دی شازین نے سب سنا اور دیکھا تھا سنو شاہ وہ جانے لگی تو شازین نے اسے پکارا یہ دوسری بار تھا کہ اس نے اسے شاہ کہہ کر پکارا تھا سارا گھر اسے تاج کہتا تھا اسے اچھا نہیں لگاتا دراصل مجھے بھی اپنی شاپنگ کرنی ہے اور اہمار ابھی گھر پر آیا نہیں ہے کل بھی اس کی چھوٹی نہیں ہوگی تم جا رہی ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں کیونکہ مجھے نہ یہاں کے رستوں کا علم ہے نہ شاپنگ ایڈیاز کا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ اسے انکار نہ کیا جا سکا البتہ ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اوکے پندرہ مند میں تیار ہو کر نیچے آ جائیں وہ اسے آرڈر دیتی ہوئی چلتی بنی شازین مسکرہ ہٹ دباتا ہوا فوراں ہی نیچے کی طرف چل دیا تقریباً پون گھنٹے بعد وہ تھکھا دینے والے ٹرافک ایڈر سے نکل کر مطلوبہ جگہ پہنچے تھے شاہ تاج نے بوتیک والوں کی ٹھیک ٹھیک ٹھا خبر لی اسے پر احسان رکھ کر جس وقت وہ لوگ میرب کا سوٹ لے کر وہاں سے نکلے دھوپ ڈھل چکی تھی ایک مشہور مال چند قدم کی فاصلے پر تھا وہ دونوں دوبارہ پاکنگے جیسے نکلتے ہوئے رسک نہیں لے سکتے تھے شازین انجان نظروں سے اڈگرد کا جائزہ لیتا ہے اس سے کم انتظر تھا وہ سامنے مال ہے آپ اتنا پیدل چلیں گے وروخ اس کی طرف موڑے پوچھنے لگی پیازی رنگ کے کرتے پر وائٹ ٹراؤزر پہنے پرنٹڈ ڈپٹا گھر میں گلے میں لپیٹے وہ گویا اس پر تنس کر رہی تھی شازین مسکرہ دیا پتہ نہیں یہ پاکستانی کیا سمجھتے کہ ہم وہاں لندن میں بگیوں میں گھومتے ہوں گے انہیں کیا پتہ کہ روز ایک گھنٹہ پیدل چل کر میں اپنے آفس پہنچتا ہوں یہ چار قدم تو میں چار سیکنڈ میں ٹیکل لوں گا وہ سوچ کر مسکر آیا اور بینہ کوئی جواب دیئے اس سے بھی پہلے قدم بڑھا دیا شاہ تاج جو اس کی منتظر تھی اب اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں ہاپنے لگی تھوڑا سلو چلیں گے اب وہ کھولی سانسوں سمیت و مشکل بولی زین نے ایک تجاہل عرفانہ سے ذرا کی ذرا اس کی سمت دیکھا کیا ہوا تھک گئی ہو لگتا ہے پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے تمہیں اس نے موقع دیکھ کر وار کیا تھا شاہ تاج کو شدید برا لگا ظاہر ہے مجھے کیوں ہونے لگی عادت میرے پاس میری اپنی گاڑی ہے اس کی بچخانہ سے غرور پر شاہ زین زور سے ہسا وہ روڈ پار کرنے کے لیے فٹ پات کے کنارے پر کھڑاتا پیچھے سے آتی شاہ تاج کو اس نے فورا ہاتھ دکھا کر روکا سامنے سے تیز گاڑی گزر رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی شاہ زین نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ کر تیزی سے روڈ پار کروا دیا مول میں داخل ہو کر وہ اسے سب سے اچھے مردانہ کپڑوں کے برینڈڈ آٹلٹ پر لے گئی اس برینڈ سٹور کے سوفے پر دھنسی وہ خود کو پر سکون کرنے لگی شاہ زین سلزمین کی میت میں اپنے لیے کپڑے پسند کرتا رہا سوفے کی پشت سٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں جاتی تھی مگر بند آنکھوں کے پیچھے اس کا کہہ لگاتا چہرہ اوہر آیا تھا تمہارے پاس اپنی گاڑی امیر ہو بھئی میرے پاس نہیں ہے اس نے آنکھیں کھوڑی تو سامنے اس لندن کے غریب کی آو بھگت میں سارے عملے کو مصروف پایا غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ گورا چٹا شاندار سمر کوئی پردیسی ہی لگتا تھا اور اسی لیے وہ سب اس کی آگے پیچھے بچھے چلے جا رہے تھے دکان میں چاروں طرف دیوار گیر شیشے نصب تھے اور ہر شیشے میں اس کا اکس نمائی تھا کیسا لگ رہا ہوں شاہ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی اپنی پیچ کلر کی ڈینم پر سیاہ خوبصورت کوٹ پہنے وہ واقعی بہت جچ رہا تھا وہ تعریف کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی مہویت شہزین کو باق باق کر دی چلو یہی اچھا لگ رہا اس نے جھٹ کوٹ اتار کر سیلزمنٹ کے حوالے گیا پھر کچھ اور پسند کرنے لگا تقریباً دو گھنٹے بعد وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو شاہزین ایک لیڈیز بھوٹیک کے آگے رک گیا وہاں ڈسپلی پر کئی دیدہ زیب سوٹ جگمگا رہے تھے مگر وہ بلاجے جگ اندر خوز گیا ایک سوٹ پر ہاتھ رہ گیا یہ کس کے لئے لے رہے ہیں اسے تاجہ ہوا اگر مجھے میرپ کی شادی میں کوئی لڑکی پسند آگئی تو اس نے مگن سے انداز میں جواب دیا شاہ تاج چپسی ہوگے تم بتاؤنا اچھا لگ رہا ہے یا نہیں شاہ تاج نے لمحے میں خود کو کمپوز کیا بہت اچھا ہے جواب دے کر وہ شاپ سے باہر نکل کے شاہ زین نے خود کو داد دی اور سوٹ پیک کروا کر اس کے پیچھے نکل آیا اپنے شہر کا کچھ اچھا سا کھانا تو کھلواؤ یار امی اتنی تعریف کرتی ہیں یہ آکے کھانوں کی وہ گاڑی نکال کر بینڈورٹ پر لائی تو شاہ زین نے اس کے سنجیدہ چہرے کو گرفت میں لے کر کہا اس کا کسی چیز کو دل نہیں کر رہا تھا مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کے ہر کہے کو پورا کر رہی تھی ایک مشہور کھانے پینے کی جگہ پر بمشکل گاڑی پھنساتے ہوئے اس نے ویٹر کو اشارہ کہ وہ گاڑی سے نہیں اترے تھے ویٹر کو وہاں کا مشہور کباب فرائی آرڈر کرتے ہوئے اس نے یوں نظرانداز کرتے کھانا پکاتے لڑکوں کو دیکھا تو ذہن میں جھماکہ ساوائز دین آپ پہل آج کو پورس کروانے کی بات کر رہے تھے میں نے غور کیا تو آپ کی بات صحیح لگی مجھے ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں شاہ زین جو پہلے ہی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤں میں کھویا ہوا تھا چونک گیا وہ اتنی جلدی مان جائے گی اس سے انتاظہ نہیں تھا میں نے احمر سے بھی ذکر کیا تھا وہ کچھ اچھے اداروں کے نام دے رہا تھا جو اس قسم کی کورسز آفر کرتے ہیں تم کسی دن اس کے ساتھ جا کر معلومات حاصل کر لینا اور مناسب لگے تو پہل آج کو داخل کروا دینا اسے تھوڑا سا اعتماد دینے کی ضرورتشہ وہ بالکل نارمل ہے اس نے بہت رسانسی سے سمجھایا آپ نے ایمر بھائی کو اس میں انوالف کیوں کیونکہ ہمیں خود دیکھ لیتی سب اسے اتنی ساری باتوں میں یہی سمجھ آیا شاہ زین کو سچ میں خصہ آگیا خود کو سب کا گوڑ فالر سمجھنا چھوڑ دو شاہ تاج بی بھی کچھ کام مردوں کے کرنے کے بھی ہوتے ہیں انہیں ہی کرنے دو شاہ تاج کو اس کی بات میں چنگاری لگا دی ایسے آپ بھی اندر سے کم پاکستانی نہیں وہی مرد ہونے کا غرور شاہ زین نے اچھمبے سے اسے کھ رہا ادھر دیکھو یہاں کتنی گاڑیوں میں تمہیں عورت فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بے نظر آ رہی ہے کتنی عورتیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں ہیں بیٹر کو آرڈر کر رہی ہیں اس نے چھٹکی وجہ کر اس کی طرف توجہ دلوائی جہاں دوسری گاڑیاں تھیں اور ابھی در دیکھو صرف یہ مرد بقول تمہارے پاکستانی مرد تمہاری فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہے اور بہت خوش بھی ہے کیونکہ اسے بلکل برا نہیں لگتا اگر اس کی ماں بہن بھابی یا بیوی گاڑی چلائے تو کیا میں غلط ہوں آخری بات اس نے براہ راست ان سرمائی آنکھوں میں ڈوب کر کہیں تھی وہ جو ازحد حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی کوئی جواب نہ دے سکی کچھ پل یوں ہی ایک دوسرے کو تکتے ہوئے گزر گئے بیٹر نے شیشہ بجایا تو دونوں ہر بڑا کر جیسے ایک دوسرے کے سہر سے پیچھا چھڑا پائے تھے ماہیوں والے دن آسمان صبح سے ہی سرمائی بادنوں سے ڈھکا ہوا تھا دوب ان کے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی شاہت آج کی پریڈ لگیوی تھی تائیمی ماہیوں کے معاملے میں بڑی کٹر تھی ایمر کہہ کہہ کر تھک گیا مگر انہوں نے ہال میں انتظام کرانا گوارہ نہیں کیا تھا کہ ماہیوں کا تقضی دوس پاوال ہو جائے گا مگر گھر بھی کوئی ایسا کشادہ اور آلی شان نہ تھا کہ یہاں زیادہ لوگوں کو بلایا جا سکے سو بڑی بحث و مباحثے کے بعد وہ گھر کے سامنے والے پارک کے لئے راضی ہوئی تھی وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے رسم ہوتے ہی میرب کو فوراں گھر واپس بھیج دیا جائے گا میرب کی ماہیوں میں اور ہی جانے والی ساری پیلی چنڈری فپو کو بلکل پسند نہیں آئی تھی سو جھٹ پڑ بزار سے میچنگ گوٹا چتارے منگوائے کہ فپو یہ اب کوئی نہیں لگاتا میرب مل میں نائی مگر بیٹا شادی ایک بار ہوتی ہے اور ہر جگہ کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جن کے بغیر خوشی کا روپ ادھورہ رہتا ہے گوٹے ستارے ناک کی نچ چوری دار پجامیں خصہ ہاتھوں میں گجرے یہ سب ہماری پاکستانی شادیوں کی پہچان ہیں دیکھو گورے آج بھی اپنی شادی چرچ میں ہی کرتے ہیں اور ان کی دلنے آج بھی وہی سفید لباس پہنتی ہیں سو ہم کیوں کی حوایت کو بدلیں اور بدلنے ہی بدلتے تقاظوں کے مٹی تلے دفن کر دیں پپو کی بات میں وزن تھا سو میرب اور شاہ تاج دونوں قائل ہو گئے پپو نے شاہ تاج کو بھی ساتھ لگا لیا ایک دو اناری ٹانکوں کے بعد اسے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا دو پٹے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئیں دو پہل کا وقت تھا مگر دوپ نہ ہونے کے سبب صحیح وقت کا اندازہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا سامنے پارک میں کناتیں لگ چکی تھی اور اب شاید اندر کام ہو رہا تھا وہ بھی ایسے ہی تیاد گیاں دیکھنے وہاں چلیا مزدوروں کے ساتھ شاہ زین لگا ہوا تھا اسے دیکھا تو بھرپور انداز میں مسکرات دیا اس رات کے بعد دونوں ہی دانستہ ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے مگر آج پھر وہ سامنے آمنے کھڑے تھے اور شاہ زین کی مسکرات نے جیسے وہ بے وجہ امڑانے والی ججت کو ختم کر دیا تھا وہ اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی کچھ لمحے بعد وہ پھر اس کے ہم قدم تھا تم کیا یہاں مزدوروں پر نظر رکھنے آئی ہو اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو شاہ تاج کو محسوس ہوا نہیں میں تو بس یوں ہی وہ نظر چرانے لگی وہ دونوں چلتے ہوئے کناتوں کی پچھلی طرف نکل آئے یہ پارک کی فٹ پارک تھی جس کی کناروں تک میٹھنی گڑی ہوئی تھی کوپو کو پسند آگیا آپ کی برائٹ کا سوٹ اس نے یوں ہی شاہ زین سے پوچھا وہ دونوں ساتھ ساتھ کنارے پر چل رہے تھے کوپو کو تو برائٹ بھی پسند آگئی وہ پھر موہی موہ میں بڑھ بڑھایا کیا شاہ تاج کی بیس فیصد بھی سمجھ نہیں آیا کچھ نہیں میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں بارش پسند ہے اتنے فوراں بات لکلی موسم بھی تو کچھ غزب کا ہی ہو رہا تھا نہیں اس نے موہ بنا کر یقلبزی جواب دیا کیوں شاہ زین کو حیرت ہوئی بھگو دیتی ہے مجھے بھگنا پسند نہیں اس کے جواب پر وہ پھر ہسا تھا جسے کسی بچے کی باتوں پر ہسا جاتا ہے یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ ہار ماننے سے ڈر لگتا ہے ہار جانے سے ڈرتی ہو وہ اس کی طرف رخ موڑے الٹا چرنے لگا شاہ تاج نے اس کے چہرے کی روشنی کی طرف دیکھا اور بہت حیرت سے دیکھا ہارنا کیسا بارش ہرا دیتی ہے زدی ہے منمانی کرتی ہے وہ سب کو بھگو دیتی ہے مرضی نہیں پوچھتی کسی کی اس کے عجیب سے فلسفے پر شاہ تاج اسے دیکھتی رہ گئی اور بس وہی ایک لمحہ تھا سرمئی بادلوں کا ملاب ہوا تھا اور ابرے باران ٹوٹ کر برسا تھا شاہ تاج لمحے میں قنات کے اندر جا چھپی تھی اور وہ دونوں ہاتھ کھولے خود کو بارش کے سپرد کیے بھیگ رہا تھا اس کی سفید براک شرٹ بلکل بھیگ گئی تھی نیڈی جینس کے پائنچے چڑھاتے ہوئے اس نے شاہ تاج کو نہیں میں بھیگ جاؤں گی وہ متضب زب نہیں بھیگنے دوں گا وعدہ اس نے کچھ اس یقین سے کہا کہ شاہ تاج نے خود بخود ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا وہ اسے فٹ پات کے کنارے کنات کے سائے تکے بیبی سٹیپس میں چلانے لگا اس کے دونوں ہاتھ شاہ زین کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے اور وہ خود اس کے سامنے اس کی طرف رکھ کیے بھیگتا چلا جا رہا تھا شاہ تاج یک تک اس کے روشن خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی وہ پور پور بھیگ چکا تھا اس کے گہرے براؤن بال روشنی میں سنہری جھلک دکھاتے تھے اس کی ناک بڑی مغرور سی تھی اور اس کی آنکھیں شاہ زین نے جیسے اس کی مہویت محسوس کر کے براہ راست اس سے دیکھا اس کی آنکھیں بھی سرمائی تھیں شاہ تاج پر یک دم انکشاف ہو وہ گہری سرمائی آنکھوں کا مالک تھا گھر میں بابا تایابا دونوں کی آنکھیں سرمائی تھیں اس کے بعد صرف شاہ تاج کے حصے میں یہ وراثت آئی تھی اور یہ تو اسے آج ہی پتا چلا کہ وہ اکیلی اس کی ہفتار نہیں تھی اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ شاہ زین سے پھر نگاہ پھیلی نہ گئی اس کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیئے وہ اس کے مکمل سہارے پر تھی شاہ تاج کا دل پر گھل رہا تھا کھنچ رہا تھا اور اسے اختیار نہیں تھا وہ کب کس طرح اسے خناتوں سے درختوں کے سائے میں لے کر گھر کی چھتے لے آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکتی خبر تھی تو بس یہ کہ اس نے اسے بھیگنے نہیں دیا تھا کہا تھا نہ بھیگنے نہیں دوں گا اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا وہ سوخہ تن اور بھیگا من لیے اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح داخل ہو گئی تھی محبت میں پگھلنے کی نہیں ہے سمجھ لو دھوپ ڈھلنے کی نہیں ہے محبت میں پگھلنے کی نہیں ہے سمجھ لو دھوپ ڈھلنے کی نہیں ہے محبت کر چکی ہے کام اپنا طبیعت اب بہلنے کی نہیں ہے محبت کر چکی ہے کام اپنا طبیعت اب بہلنے کی نہیں ہے محبت کی آؤ بسات بچھاؤ کہ دیکھو ہاتھ ملنے کی نہیں ہے محبت کی آؤ بسات بچھاؤ کہ دیکھو ہاتھ ملنے کی نہیں ہے محبت کھیل ہے تو آؤ کھیلیں محبت کھیل ہے تو آؤ کھیلیں مگر ساتھی بدلنے کی نہیں ہے مگر ساتھی بدلنے کی نہیں ہے بارش ایک گھنٹے میں رک گئی تھی تیز ہوا کے باعث خناتے بھی سوک گئی تھی پندال سچ گیا مہمان آنا شروع ہو گئے تقریب کی گہمہ گہمی اروج پر تھی موسم نے سب کا موٹ خوشگوار کر دیا تھا میرہ بہت خوشتی شاہ زین کی گنگنہ ہٹوں سے سب محسوس ہو رہے تھے لگتا ہے چیونٹی کے پر نکل آئے ہیں بارش میں اہمر اسے چھیڑ رہا تھا وہ کیا کہتا کہ کسی کی نظروں نے اس کی دل کو پر لگا دیئے ہیں ہاں وہ اڑ رہا تھا ہواوں میں وہ خوشتا اور اپنی خوشی اسے ہمیشہ سے شیئر کرنے کی عادت تھی اور ایک وہ تھی جس کا بسنا چلتا تھا کہ خود کو سب سے چھپا لے تھی وہ بلکل بھی شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسے گمزور کر رہا تھا وہ سچ کہتا تھا کہ وہ ہار ماننے سے رڑ دی تھی جس بات پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا اس بات سے وہ خوف زدہ تھی پپو سے بلانے آئی تھی اور وہ تیار نہیں تھی بس کپڑے بدل لیے تھے کیا بات ہے بیٹا تیار کیوں نہیں ہوئی پپو سے دیکھ کر پریشان ہو گئی بس پپو تب یہ ٹھیک نہیں مگر تم تو بلکل بھی نہیں بھیگی بارش میں پپو حیران ہوئی اور ساتھ اس کا مادہ چھوہ وہ بلکل نورمل تھی بس انداز میں زرہ سستی تھی چلو اٹھو شاہ بارش گھر کی شادی ہے سب پوچھ رہے ہیں تمہارا انہوں نے خود ہی اٹھ کر اسے تیار کرنا شروع کر دیا پھر اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے پیاری تو وہ یوں بھی بہت ہی اور آج تو زرد رگ میں گلابی اداس چہرہ الگی چھپ دکھا رہا تھا دیکھا تیرا کیا رنگ کر دیا خوشبو کجھوں کا تیرے سنگ کر دیا پندال میں فل آواز میں یہ والا گانا بچ رہا تھا اور وہ پردے سی شہزادہ مست ہو کر ناچ رہا تھا وہ خوپو کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی جہاں اسٹیج کے آگے شازین اہمر کے ننیحالی گزنز کے ساتھ مست تھا اس پر نظر پڑی تو قدم سست ہوئے مگر چہرے کی رونک دبنی ہو گئی وہ دانستہ نظریں شرع گئی وہ کیسے ان آکھوں کا سامنا کر سکتی تھی جس میں اس کا اپنا عکس بہت روشن تھا کس غرور سے اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی امی سے وعدہ کیا تھا اس نے کہ وہ بابا اور پہلاج کا ہمیشہ خیال رکھے گی وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی وہ جان بوجھ کر وہاں سے ہٹ گئی تاکہ شازین کو نظر انداز کر سکے مگر جب رسم کے بعد وہ میرب کو اس کے گمرے میں چھوڑنے واپس آیا آ رہی تھی تو وہ اسے سیڑھیوں پر ہی مل گئے تو مجھ سے بھاگ رہی ہو شاہ وہ اس کے راستے میں ہائل ہو گیا سفید کرتا پجاما اور شفاف پیروں ہیں کولا پوری چپل پہنے وہ بلکل دیسی مت لگ رہا تھا میرا نام شاہ تاج ہے اس نے دانستہ نگاہیں نیچی کر دی ہوا کرے میں تو شاہی کہوں گا میری بات کا جواب تو وہ بھی دھیٹ تھا میں آپ کی جواب دینے کی پابل نہیں آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ مجھ سے سوال جواب کرے وہ جان بوجھ کر سخت انداز اپنا رہی ٹھیک ہے نہیں کرتا سوال جواب بس ایک بار مجھ سے نظر میں لاکر بات کرو جیسے ہمیشہ کرتی آئی ہو وہ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا اب ٹھیک ہے بس ایک لمحے کے لئے اس نے سرکھ لورو والی ہلکی سرمہیں آنکھیں اوپر اٹھائیں تھی اور شاہزین فخر پر اپنا ہر بید آیا کر گئی وہ جا چکی تھی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا میرہ کی رخصتی والی راہ پھر بادل چھائے تھے اسے بات کیوں نہیں کرتے ہیں احمر نے مشورہ دیا کر چکا ہوں وہ تو خود یہ ارادہ کیے بیٹھیں ہیں مگر میں چاہتا ہوں شاہ تاج میرے دل سے قبول کریں اس کی آنکھوں میں آج پہلی والی چمک نہیں دی میرا کام کا کیا ہوا اس نے احمر سے پوچھا سب اوکی ہے میں نے چاچو سے بات کر لیا ہے وہ تو بیچارے خود گھر میں رہ رہ کر تھک گئے ہیں فوراں راضی ہو گئے بس ٹھیک ہے پھر کل میں خود انہیں اس جگہ کو دکھانے لے جاتا ہوں خرید تو پہلے ہی لی تھی شاہ ویز بھائی کے سالے نے بس اس کی رینوویشن ہو رہی ہے اب شکر ہے کہ وہ بھی ہو گئی ہے بس بہروز مامو جا کر اکاؤنٹ سنبھال لیں تو ہماری فقر ختم شاہ زین نے جیسے سب کا سانس نے ہاں یار تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اتنا سوچا ان کے لئے ورنہ شاہ تاج نے تو انہیں بلکل ہی لاچار بنا کر رکھ دیئے تھا میں نے بہروز مامو کا ذکر کیا تو وہ فوراں راضی ہو گئے ان کا بھی کام ہو گیا اور میرا بھی آخری بات پر اس نے احمر کو آنکھ ماری قبیز اور وہ تمہاری چھوڑی اس کو کون سمجھائے گا اس کی انا پر تو تازی آنا پڑ جائے گا یہ بات سن کر احمر کو اچھی طرح شاہ تاج کی ریاکشن کا علم تھا فیصلہ اس بار وہی کرے گی احمر میں نے اپنے طور پر اس کی راہ میں حائل ہر اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نیچے وہ اپنی خوشیاں دفن کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے میرے جانے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اچھا ہے مجھے بھی پتا چل جائے گا کہ اس کے دل میں اور زندگی میں شہزین فخر اور شہراز مصطفیٰ کے مقام میں کوئی فرق ہے یا نہیں شہزین جیسے ہر بات کے لئے تیار تھا احمر کو پہلی بار محسوس ہوا کے بعد اب مزاق سے بہت آگے نکل چکی ہے وہ تاج کے لئے ازہت سنجیدہ تھا اس نے شہزین کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا جیسے اپنے ہونے کا یقین دلایا ہاں تم اس کے باپ کو بہروز فیصلہ تمہیں کرنا ہے وہ بچی ہے اسے کیا بتا اپنے بھلے بھرے کا اس نے اپنی اقل اور جذبات کے لحاظ سے جو صحیح سمجھا وہ کیا اور اپنی حمد تمہیں کمزور کرنے میں لگا دی کپو اور تایا بابا اپنے بابا کو قائل کر رہے تھے وہ نے بابا کو شہزین کا پروپوزل دیا تھا شاہ تاج کے لئے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میں کم پڑھا لکھا دنیتہ پڑھی لکھی اولاد کے روب میں آگیا پھر میری ما زوری کے بعد اس نے جس طرح گھر سنبھالا میں اس پر انحصار کرنے لگا تھا آپ صحیح کہتے ہیں لڑکی ذات کو ساری عمر تو بٹھایا نہیں جا سکتا اور پھر جہاں اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے آگے بھی کرے گا وہ جیسے تھک گئے تھے بہن بھائی کے آگے دل کا بوچھلکہ کرتے وہ خود بہت مضبوط محسوس کرنے لگے تھے کرنے کو تو لوگ بیٹیوں پر زور زبردستی بھی کرتے ہیں مگر اتنا پڑھا لکھا کر ہم بیٹی سے جائلوں جیسے صلوک کر کے اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کا برا بھلا سوچنا بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا تایا اب بھانے بھی گفتگو میں حصہ لیا میرا یقین کرو بھروز میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی شازین کے ساتھ وہ بہت خوش رہے گی بس اب اسے قائل کرنا تمہارا کام ہے پپو نے بابا کے ہاتھ پر حوصلہ افضاء انداز میں دباؤ ڈالا تو بابا بھی سوچ میں پڑ گئے وہ تنہا چھت پر کھڑی تھی شام ڈھل رہی تھی ڈھلتے سورج کیے نارنجی سائی اس کے وجود پر اپنی شاپ چھوڑ گئے تھے آج پہل آج کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا وہ بہت خوش تھا بابا نے اسے اپنی نئی نوکری کے بارے میں بتایا تھا وہ بہت خوش تھے انہوں نے اسے پپو کے پروپوزر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا شہراز کے معاملے میں میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی کیونکہ مجھے اس کی ماں کا رویہ پہلے ہی کھٹا گیا تھا لیکن شازین کے معاملے میں میرا دل پر سکون ہے میں تم سے کوئی زبردستی پھر بھی نہیں کروں گا تاج بس اتنا یاد رکھنا کہ خوش بختی اور محبت بار بار دستک نہیں دیتی دروازے بند ملیں تو لوٹ بھی جایا کرتی ہے اس نے زور سے آنکھیں میچھی وہ خوش ہونا چاہتی تھی مگر وہ خوش نہیں تھی وہ جانتی تھی اس کا دل شخص کی طرف پلٹ چکا ہے جو اس کا ہر مسئلہ اس کے کہے بغیر اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کر چکا تھا جو اس کے اور اپنے درمیان ہائر ہر عذر کو ختم کر چکا تھا جو اسے صاف صاف چیلنج دے چکا تھا کہ وہ اب اس کی محبت سے نظریں پھیر کر دکھائے مگر وہ اس کی محبت کو احسان ہی سمجھ رہی تھی اسے ایک درس کھاتی ہوئی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے ارے بھائی ابھی سے رو رہی ہو ابھی تو رخصت ہی نہیں ہو رہی تمہاری ابھی تو بس اس کی آواز پر وہ چوک کر پلٹ بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہی برائیڈل ڈیسٹ ٹھائی کھڑا تھا باریک چیک کی شرٹ پر جینس پہنے وہ کہیں جانے کے لئے تیار تھا شاہ تیج نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود جوڑے کو دیکھا پھر اس کی مسکرات کو رگلے پر رخ موڑ کر آسو صاف کرنے لگے سنو شاہ وہی دل کھنچتا ہوا لہجہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب آپ مجھے اور میرے خاندان ان کو اپنے احسانوں ترے دبا کر کیا خوشی حاصل ہوگی آپ کو جو اتنی دیر سے ذہن میں پک رہا تھا ایک دم ہی زبان پر آ گیا شاہ زین چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے چڑی تھی اس نے جوڑا ایک طرف رکھا اور بلگل اس کے روبرو آ گیا اپنوں پر احسان نہیں کیا جاتا شاہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے میں بھی بس وہی کر رہا ہوں ہم سب تمہارے اپنے ہیں اگر احمر اور بڑے مامو تمہارے معاملات میں بولتے ہیں تو یہ ان کی محبت اور فکر ہے دخل اندازی نہیں اگر ممانی تمہارے لے کھانا بیجتی ہیں تو یہ ان کی محبت ہے احسان نہیں اگر میرب اور احمر تمہاری بھری بری بھی سن کر تمہارا خیال رکھتے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے کوئی غرض نہیں اور یہ اس نے اس جوڑے کی طرح بشارہ کیا اور یہ میری محبت تھی لیکن لگتا ہے محبت کرنے سے پہلے تمہیں رشتوں کی قدر کرنا سکھانا چاہیے تھا شاہ تاج خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں دو دن بعد میری فلائٹ ہے اسے جلا دینا یا پھیک دینا یہ تمہارا تھا اور تمہارے لیے ہی لیا گیا تھا میں لوٹ کر نہیں آوں گا کیونکہ میں تمہاری طرح منافق نہیں ہوں اپنی احساسات پر مسلحتوں کے خال چڑھا کر زندگی کے نفع نقصان میں الڈھاروں میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں یہ تاعتراف تمہاری چھوڑے میں ڈال کر جا رہا ہوں وہ کہہ کر رکا نہیں تھا شاہ تاج کی نظروں میں زمینہ آسمان گھوم گئے اسے لگا کسی نے اس کا دل نوچ کر پھینک دیا ہو تقریف اتنی تھی کہ اس کے لبوں سے آہ بھی نہ نکل سکی وہ جا رہا تھا اور اس کا ہر اٹھتا قدم اسے خاک کر رہا تھا وہ ایک آئینہ اس کے روبرو رکھ گیا تھا وہ اسے اس قدر گہرائی تک جان چکا تھا کہ اس کی ہر سوچ اس کا ہر خوف وہ محبتی اطراف محبت کہ اس کے مو پر مار گیا تھا مردوں کو اتنا سہل بیان بھی نہیں ہونا چاہیے وہ سب کہہ کر اسے خالی کر گیا تھا ایک بیچینی تھی جو اس کے وجود میں چکرا رہی تھی وہ چلا گیا تو کیا کرے گی وہ دھول بن جائے گی جو ہواوں میں اوڑا کرے گی آوارہ ہواوں کے رحم و کرم پر ہوا کرے گی جہاں چاہے لے اڑے ادراک کا ایک لمحہ تھا جو شاہ تاج بہر اس کے قلب پر اتر گیا تھا اگلے لمحے وہ جوڑا اٹھا اس کے پیچھے بھاگی تھی دیوانوں کی طرح اسے ہر کمرے میں تلاش کرتی بال بکھرے آنکھوں میں لہو اترا پٹا گلے میں جھول رہا تھا اور پھر وہ اسے ایک کمرے میں تنہا بیٹھا نظر آ گیا اس کی طرف پشت کیے وہ اپنے سوٹ کیس پر جھگا ہوا تھا اس کی تلاش جیسے ختم ہو گئی کمرے کا دروازہ اپنی پشت پر بند کر کے وہ اس کے بیچھے جا کھڑی ہوئی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا شاہ تاج نے روئی آنکھوں سے اس کے طرح اسکت کوٹا ٹولا تھا اور تھکتر اس کی پشت سے سر ٹگا دیا اس کا یوں ٹوٹ کر رونا شاہ زین سے برداش نہ ہوا تو نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر اس نے اس اناپارس لڑکی کو اعتراف کی ہر دکت سے بچا لیا